اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں بقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کر دیا گیا تاکہ آدم و ہوا اور ان کے بعد آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں لیکن کئی بار ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی یہ اور اس جیسے بہت سے ایسے سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ سوال ابھی نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کے دماغ میں چلتا رہا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آدم سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور عرش پر پانی تھا اور اللہ نے کلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا پھر اسے کہا لکھ اور اسی طرح انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار سال پہلی ہی ہر چیز تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کے لوہے محفوظ میں رکھ دیا گیا تھا دوستو اس سوال سے جڑی کچھ تھیوریس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سائنسدان حصائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اسی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا اور پھر اس نے قیامت تک کیلئے محلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ اور فساد کرتے تھے تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئیں جنوں نے شیطانوں کے خلاف جگہ حضیم کی اور تب سے جنوں کا بصیرہ صرف جزیرے اور سمندر ہیں اس کے بعد کچھ حسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے صرف ڈائنسورس تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئیں اسی طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم سے پہلے اس دنیا میں کچھ انسانوں جیسی مخلوقات آباد تھی اور مختلف جگہ سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیاں اور انسانی ڈھانچوں کے اثار یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہو گئی تھی اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا دوستو ان میں سے پہلی دو تھیوریز کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے لیکن باقی دو کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے دوستو قرآن پاک اس کے متعلق بیان کرتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور اسمان کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا دوستو اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا مزید ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفت آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور لوہے محفوظ میں کلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درخت منگل کو تکالیف بیماریاں اور مسائل بدھ کو نور جمرات کو چپائے اس زمین میں پھیلا دئیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن اثر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا گیا تھا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا دوستو اسی طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلے چلی اور ایسی ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ایسی ہی ختم ہو جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا تھانکس فور ووچنگ خدا حافظ